ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ایک جائز مطالبہ کرنے میں کوئی غلطی ہے ایک بات میں کروں جائز مطالبہ یہ جائز مطالبہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو کے کہا جائے کہ بھئی آپ پیسے نہیں دیں یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا پیسے نہیں دیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا امریکہ میں امریکہ میں ایک یہ نیم ہے it's a very famous saying no taxation without representation وہ امریکہ میں رہتے ہیں وہ سارے امریکی ہیں تو یہ امریکی سوچ ہے نا بھائی پاکستانیز آراسک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام نو مئی کی اصل حقیقت کیا تھی مہر بانو قریشی نے آج کھل کر نو مئی کی اصل حقیقت بیان کر دی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے علاوہ باقی تفصیل سے بات کریں گے مہر اب ظاہر ہے کہ ایک نو مئی ہو چکی ہے اس کے بعد سے اتنے زیادہ الزامات بھی ہیں ابھی تو تحقیقات وغیرہ بھی ہو رہی ہیں مگر ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پولیس رات پہ گزر رہی ہے ابھی بھی اس پر سے گزر رہی ہے آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرہ ہوتا ہے اس میں تو آپ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے یا یہاں پہ بلکہ بیریسٹر گوھر نے ان کو ڈس اسوسیئیٹ کیا ہے خود سے مگر ہم نے کہہ دیا کہ نہیں وہ وہاں پہ انہوں نے اتجاجی مظاہرہ کیا ہے جی فرسلی بالکل آسمان نو مئی بھی ایک الزام ہے ہمارا تو اس پہ بڑا واضح موقف ہے میں آپ کے شو پہ بھی کافی دفعہ یہ موقف رکھ چکی ہوں کہ نو مئی میں ہماری جماعت ملوز نہیں تھی یہ ایک فالس فلائگ آپریشن تھا اس لئے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو ہمارے لوگوں نے نہ فوجی تنصیبات پہ اٹیکس کیے نہ کوئی انہوں نے مجسموں کو اٹیک کیا ہم سب کے دلوں میں بڑی محبت ہے اپنے ملک کے لیے اپنے شہدہ کے لیے اور اپنے جو پاک فوج کے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی جو سردوں پہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے دو رائے نہیں ہیں اور اس پہ ہم سب نے دو ٹوک جواب بھی دیا ہے جتنی لیڈرشپ ہے جتنی قیادت ہے سب نے انہوں نے بھی جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے جماعت چھوڑی اور انہوں نے بھی جنہوں نے جماعت نہیں چھوڑی سب نے ایک ہی بات کی جہاں تک شہدہ اور افاجے پاکستان کا سوال ہے اب آئی ایم ایف پہ آتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے اب کیونکہ آپ نے ایک جماعت کے خلاف ایک جھوٹا بیانیاں بنا دیا ہے جس کو کچھ جماعتیں پروپگیٹ کرتی ہیں پوش کرتی ہیں کہ یہ ملک دشمن ہیں تو ہمارا احتجاج کا حق بلکل ختم ہو جاتا ہے پاکستان میں کرے نا مگر آئی ایم ایسٹی ویلڈنگ کے باہر اور پھر جو وہاں پہ بینر چلے ہیں اس کے اوپر زیادہ اعتراض دیکھیں وہ انڈیویجولز اگر چلائیں اب ایک جماعت ہے جماعت کے لوگ ہیں جو جماعت کو پسند کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہر کوئی کئی سے ڈائریکشن لے کے نہیں کرتا یہ جو احتجاج بھی ہوا ہے گوھر صاحب نے اس لئے تردید کیا ہے کیونکہ یہ پارٹی کی طرف سے ارگنائز نہیں کیا گیا تھا خان صاحب نے اس کو سراہا ہے انہوں نے ہمائیت بھی کیا ہے انہوں نے بلکل صحیح کیا ہے کیونکہ از اوورسیز پاکستانیز ان کا بھی ایک چیزیں دیکھتے کا زاویہ ہے ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور میں آپ کو یاد کروں انٹریسٹنگلی یہ اس وقت اتنی گفتگو ہو رہی ہے اس پہ مگر مجھے ایک بینظیر بھٹو صاحبہ کی ویڈیو ہی آئی ٹویٹر پہ اور اس کے اندر وہ تب امریکہ میں ہی تھی ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی کے لیے ایک جد و جہد چل رہی تھی اور اس پہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ریمائنڈ کر آ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو بھی یہاں رہ کر آپ کو احتجاج کرنا چاہیے اپنے کانگریسمن کو لکھنا چاہیے اور آپ کو اس طرح چپ نہیں بیٹھنا چاہیے بکوز اس پاکستانیز it is your responsibility مشرف کے دور میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بلکل تھا مگر پاکستان کو امداد نہ دینا اس کے لیے مطالبہ کرنا انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا میری نظر سے نہیں گزری اس لیے میں پوسٹ 9-11 وار آن ٹیرر تھی اور انہوں نے تو یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ روکی جائے اس وقت ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا ہر ہفتے دو سویسائیڈ باومنگز ہوا دیکھیں جنر مشرف کا دور تھا اس وقت تو ملٹری کی ڈائریکٹ انوالمنٹ تھی absolutely تھی تھی اور اب اگر ہم کہیں کہ انوالمنٹ نہیں ہے تو ہم پھر بچکانہ بات کر رہے ہوں میں ازما یہ بات اگر ایک نومری کا ظاہر ہے کہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے بہت ہے بہت سارے لوگوں کے ٹرائل بھی ہو رہے ہیں اس وقت لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہر چیز کو جوڑ دینا مطلب انڈویجولز کا ایک ایک ایکٹ ہوتا ہے کچھ انفرادی اکاؤنٹس ہوں گے اور پوری ظاہر ہے کہ کابینہ اگر اس کے اوپر بات کرتی ہے وزیر دفاع نے بات کی ہے وزیر اطلاعات نے بات کی ہے تو کیا آپ کے پاس بغیرہ ثبوت ہیں یا آپ بس ویسے الزام برائے الزام جو ہے وہ تحریکین صاحب پہ لگا رہے ہیں جی آپ مائک آن کر لیں مائک انمیوٹ کر لیں اوزبا ہاں یس سوری دیکھیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہم الزام خان کی پارٹی ہیں کہ خامخواہ کسی کو پر الزام لگا دیں جو یہ اور پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے جیسے سور وزی صاحب نے آپ کو بتایا یہ ایک پوری ہسری ہے ان کی پوری تاریخ ہے پہلے جو ہے وہ جب یہ فوج کے کندوں پر بیٹھ کے آئے تھے جب آٹی ایس بٹھا کے آئے تھے تب بہت اچھا تھا تب جو ہے اگر ہم کہتے تھے کہ جی ان کو ڈیموکرسی کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے تب وہ ہمارے گلے پڑتے تھے ہمارے پر بغاوت کے اور غداری کے پرچے جرج کیے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے یہ زہر بھرا گیا اور یہ زہر اس وقت ملک کے اندر ملک کے باہر دونوں طرف نظر آتا تھا وہ اس وقت ان کے جلسے جلوس جو ہے وہ لندن میں یا امریکہ میں جو ہوتے تھے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو سارے محبل وطن پاکستانی ہے سمیت شہباز گل اور باقی جو سارے تھے یہ جن کو عمران خان نے اون کیا ہے اب مہربانو کچھ بھی کہہ لیں عمران خان صاحب نے اون کیا ہے کہ ہاں بلکل ٹھیک کیا ہے اور وہ جو ان کا سری لنکا بنانے کا ایک مشن ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح ابھی بھی عمل پہ رہا ہے اور یہ مجھے یہ بتا دیں کہ جو جس سارے وہ کیسے بنا سکتے ہیں سری لنکا وہ تو جیل کے اندر ہیں اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ اس وقت ان کی گرفتاری جیل کے اندر سے بہت کچھ کر سکتے ہیں فتنہ فساد پھلانے کے لیے جیل کے اندر یا باہر ہونا ضروری نہیں ہوتا آپ کے آپ کے جو ہے وہ ونگ موجود ہونے چاہیے جو بڑے اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اب یہ جو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو تماشا لگایا انہوں نے ان کو بڑا انسانی حقوق بڑا فلانا امریکہ مرزاباد کہیں نظر امریکہ میں بیٹھ کے لیکن یہ عجید پاکستانی ہے جو امریکہ میں جا کر پاکستان مرزاباد کہتے ہیں جو جا کر پاکستان کے اندر خلاف شہرشیں کرتے ہیں اور آسلی دفعہ تو نہیں ہو رہی جب آئی ایم ایف کا پچھلا جو ہے وہ ہمیں ٹرینچ بلا تھا تب بھی کانگریسمنٹ کے سامنے ہو یا مختلف پروگرامز میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کو یہ پیسے نہیں دینے چاہیے تھے آئی ایم ایف کو یہ پروگرام روک لینا دے گئے جی تھا اور جو کال کر کے بلوطنی کی گئی تھی وہ تو خیر سبی کے سامنے ہیں تو یہ بات نہیں نہیں ہے یہ خود بقاعدہ طور پر یہ جس طرح سور وردی صاحب نے کہا میں ٹوٹلی سے اگری کرتی ہوں یہ جو اکاؤنٹس پہلے میں آپ کو بتا دیں جن اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے عطا تارر صاحب جو ہے انہوں نے پوری ایک پریس کانفرنس کے اندر بقاعدہ وہ اکاؤنٹس آپ کو شوک کر کے دکھائے اور وہ پہلی دفعہ نہیں ہیں ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سنہی لی آپ کو اصل حقیقت کا پر چل گیا ہوگا کہ نو میں ہی کس طرح سے ہوا نو میں ہی کن لوگوں نے کروایا اس کے علاوہ ناظرین عمران ریاض خان صاحب کی جو ابھی ٹویٹ آئی ہے کہ میرے جو ہتھیار تھے وہ واپس ریکاور ہو گئے ہیں اور تمام لوگ اب سیٹ بیلٹ بان لے یہ کس کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے یہ آپ بہتر بہو بھی جانتے ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف تیس مارچ کو جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اس میں ہر شہر سے کافلے اسلامباد جلسے میں شرکت کریں گے پہلے تو یہ تیس مارچ کا تھا کہ تیس مارچ کو جلسہ ہوگا لیکن شہر افضل مروت نے کہا ہے کہ خان صاحب کی اجازت سے ہم اس کو تیس مارچ پہ لے کر جائیں گے تو ناظرین یہ تھی اب تک کی تمام اپ ڈیٹس اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اس کے لئے چینل کو ضرور سبسٹرائب کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت